اگلی بات پانی بندوں نے دے بائی بچ بہت زیادہ مبالغہ کیتا جان رہا ہے کہ جی پانی یہ جو بندوں ہے کہ ترہ دن بلکل ایک کترہ بھی نہیں لبیا یہ بھی چھوٹے بولو سارے کیے بولو سارے بولو جا وہ زمداری میری ہے جا گرم ہے کی تھی خطرہ مینوں اچھا سارے بولو چھوٹے اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے یا کوتھ ہموی کی موجم البلدان موجم البلدان کے اندر یا کوتھ ہموی مشہور موریخ ہے لکھتا ہے کہ کربلا چی زمین انتہائی سر سب دو شادہ بے شمار چشمیں چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے بتایا ہے کہ چار چشمیں تو یہاں سے بہت 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 چشمیں نکلے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی زید ہو دی جاتی تو پانی نکل آتا ہے لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی نہیں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ناظرین و سامین اکرام یہ دیکھیں ان کی یزیدیت کہ ایک یزیدی بریلویوں میں سے پکڑا گیا اور ایک یزیدی وہابیوں غیر مقلدوں سے پکڑا گیا ایک یزیدی کا نام ہے جو بریلوی ہے مفتی مزمل عمر اور دوسرا یزیدی جو وہابیت سے ہے وہ ہے جلال الدین قاسمی دونوں یزیدیوں کا سیم عقیدہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام پر اور آپ کے اصحاب پر پانی بند نہیں ہوا اور انہوں نے وہ کتابوں کے حوالے دیئے جو یزید کی تائید کرنے والے مورقین تھے یزید کے حامی و ناصر تھے اس کی تعریفیں بیان کرنے والے تھے ان کی کتابوں کے حوالے انہوں نے دیئے اب آئیے ہم ان کو انہی کے گھر سے دلائل دیتے ہیں اور انہی کے بڑے مولوی سے اس کو دلیل دیتے ہیں جو بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم دین اور خطیب ہے جنس کا نام فاروق خان رزوی ہے وہ بھی مسلک بریلویت کے ہی ماننے والے ہیں ان سے بھی ہم جواب دلوائیں گے اور جو جلال الدین قاسمی وہابی یزیدی نے جو دلیل دی ہے اس کا رد بھی انہوں نے کیا ہے اور ایک منگھڑت کتاب سے اس وہابی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کربلا کے میدان میں پانی بند نہیں ہوا تھا ناظرین و سامین اکرام یہ کتاب اب آپ کے سامنے اسکرین پر ہے تاریخ تبری اس کا جلد چہارم ہے اور صفحہ نمبر ایک سو ننینیانوے اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ابن زیاد کا پانی پر قبضہ کرنے کا حکم ابن سعد کو یہ خط پہنچا تو کہنے لگا میں سمجھ گیا ابن زیاد کو آفیت نہیں منظور ہے ایک اور خط ابن زیاد کا ابن سعد کو آیا اس میں یہ مضمون تھا کہ نہر کے اور مولا حسین علیہ السلام کے درمیان حائل ہو جا ایک بوند پانی وہ لوگ نہ پی سکیں جو سلوک کے تقی زکی مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا اس خط کو دیکھ کر ابن سعد نے عمر بن حجاج کو پانچ سو سواروں کا رئیس کر کے روانہ کیا یہ لوگ نہر پر جا کر ٹھہریں اور نہر اور مولا حسین علیہ السلام و اصحاب حسین علیہ السلام کے درمیان یہ سب حائل ہو گئے وہ بوند بھر پانی اس سے نہ پینے پائیں اس میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ مولا لکھا ہے نہ علیہ السلام رضی اللہ انہوں لکھا وہ میں نے اپنی طرف سے مولا اور علیہ السلام کہاں ہے کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے تو تاریخ تبری جل چار صفحہ نمبر ایک سو نینوے میں ہے یہ لکھاوا کے پانی کربلا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام پر بھی بند کیا گیا تھا اور آپ کے اصحاب پر اب دوسری دلیل بریلوی کو اس کے مسلک کے پیشواہ سے جس کے مسلک کی یہ رٹ لگاتے ہیں احمد رضی خان بریلوی کی کتاب ہے عرفان شریعت اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر معا ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسہ زبح کیا گیا یعنی کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے یعنی مولا حسین علیہ وآلہ وسلم کو تین دن بغیر کھانے اور پانی کے رکھا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ایسی رکھا گیا اور آپ پر جو ہے ظلم و زیادتی سے آپ کو شہید کیا گیا زبح کیا گیا یہ دیکھیں انہی کی کتابوں سے یہ دلائل ملتے ہیں کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام پر جو کربلا کے میدان میں موجود تھے ان پر پانی بند تھا اب آئیے آپ کے سامنے ان کی ویڈیو کلپ ہے فاروقان رزوی بریلوی مسلک کے ہی ماننے والے ہیں اب ان کا جواب اور دلائل آپ سمات فرمائیے یہ موجود بلدان کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کی کتاب ہے یہ جوغرافی کیے کتاب ہے یہ جوغرافی کیے کتاب ہے اور موجود بلدان کا مطلب ہوتا ہے The Dictionary of Countries اس میں ملکوں کی تاریخ بیان دی رہی ہے اور یہ ایک جوغرافی جوغرافی انسائیپل پیڈیا ہے جو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے جو اس پر حکم لگایا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس بیچارے کو معلوم نہیں حدیث کی کتاب نہیں ہے جوغرافی کی کتاب ہے اللہ کا شکہ رہے تُو نے مان لیا کہ یہ کتاب نہ تاریخ کیے ہیں نہ حدیث کی کس کی کتاب ہے اور جوغرافی کی کتاب تاریخ کے واقعے قرد کرنا آئی ہے تو اس سے حدیث کی اوقات پتہ چلی کہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے اب حدیث تاریخ نہیں ملی جوغرافی کی کتاب ملی ہو یہ بھی موجود مل بلدان جیل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو دیننا ہو یا قل ہم بھی یہ روایت لکھتے ہیں وَقَانَ عَلِيُنْ عَلِيْسَلَامُ یا قُلْ اَلْقُفَةُ قَنْزُونِ ایمَانِ وَحُجَّتُ الْإِسْلَامِ وَصَحُفُ اللَّهُ حضرت علی سے روایت ہے مولا کائنات کہتے ہیں لوگوں کوفا ایمان کا خزانہ ہے اسلام کی حجت ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کوفا کی بطیقہ تھا پھر ایک اور لیوانت لگی کہ حضرت علی کہتے ہیں اگر میرے اس داعتی قضم جس کے قبضِ قردت میں میری جان ہے مشرق اور مغرب میں حجاز کے بعد یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد کوئی جدہ بہترین ہے تو وہ کوفا ہے پھر ایک اور لکھاؤنوں نے کہ کوفا وہ ہے سلمان فارسی سے روایت لکھی کہ کوفا جو آیا ہے وہ قبط الاسلام ہے یعنی اسلام کا قبط ہے قبط گمبت کو کہتے ہیں اسلام کا گمبت ہے اور عمارت کی خوبصورتی کائی سے ہوتی ہے گمبت سے یعنی وہ گویا اسلام کی خوبصورتی ہے تو کوفا کے بارے میں سلمان فارسی کی بھی حدیث آ رہی ہے حضرت علی کی بھی حدیث آ رہی ہے حتیٰ کہ جن چار چشموں کی بات کی ہے نا اس نے جن چار چشموں کے بارے میں یعقو دھمی نے کیا لکھا اگر ہمت ہو تو اس حدیث کو صحیح مان کے قبول کر لینا کیونکہ اس نے کہا کہ صاحب وہ جغرافیہ کی کتاب ہے اس پر جڑا نہیں ہوں گی اس پر بحث نہیں ہوں گی کہ حدیث ضعیف آئی ہے جب وہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے تو فارو رضوی کا یہ کہنا کہ اس کی صدد کیا یہ پوچھنا ہی بے کوفی ہے تو پھر تو بھی یہ بے کوفی نہیں کرنا اس لئے کہ یعقو دھمی جہاں کوفہ کا ذکر کرتے جن نمبر چار صفحہ بے سوٹیالیز کہتے ہیں وَلْفَرَاتُوْ فَضَائِلِ قَسِیَا نحرِ فَرَات کے فضائل بہت زیادہ ہے وَرَوِیَا اور روایت ہے اَنْعَرْبَتَا اَنْحَارُ مِنَ الْشَنَّةِ چار نحرِ جنت سے جاری ہوئی ہے کار سے نکلی ہے جنت سے اس میں کون تھی چار نحر ہے الْنِیلِ دریائے نیل وَالْفُرَاتِ دریائے فُرَات وَالسَّحُون وَالچَيْسُون سَحُون اور چَيْسُون نِیل وَفَرَات یہ چار دریائے ہوئے جو جنت سے نکلتے ہیں اس سے پوچھو جلو سے یہ حدیث کو تو صحیح مانتا ہے یا نہیں اور مانتا ہے تو پھر ماننا پڑھیں گا کہ یہ پانی جنت کا ہے تو اہلِ حدیث کا عقیدہ تو ڈگ منا جائیں گا آپ کیوں ڈگمہ جائیں گا آیا یہ فرات کے بارے میں کیا لکھتے ہیں حضرت عریف فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہرِ فرات کو جنت سے بیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی میزوانی کرے اور آگے میں امام جعفر سے یہ بھی روایت لکھتے ہیں یا کچھ امیر امام جعفر کہتے ہیں اگر نہرِ فرات کی فضلت تمہیں معلوم ہو جاتی تو نہرِ فرات کو خود خود کر اس کی نہر کے پانی کو اپنے گھروں تک لے جائے تو یہ چھوڑ دیا وہ ماند لیا لیکن جنابِ آلی جس ابنے کسیر پر آپ حروسہ کر رہے تھے اسی ابنے کسیر نے لکھا کہ امامِ حسین پر سات مورم سے پانی بند ہوا ابنِ حسین نے لکھا سات مورم سے پانی بند ہوا امام تبری نے لکھا سات مورم سے پانی بند ہوا حضرتِ امام ابنِ حجر نے لکھا سات مورم سے پانی بند ہوا شابتالعزید مہتیز دہلیو نے لکھا سات مورم سے پانی بن ہوا ارے شابتالعزید سے لے کر اوپر تک جتنے جائیں کوئی ایسا مورمی کوئی ایسا مہتیز کوئی تاریخ کا لکھنی ہے والا ایسا نہیں جس نے یہ نہ لکھاؤ کہ سات مورم سے پانی بن ہوا